خان سے رس خان بن کر ویس سب کے دل میں چھاوے سکھیری میں برندہ بن جاؤں گی لوٹ کے پھر نہیں آؤں گی رس خان بھی یہاں آئے اور پھر لوٹ کر نہیں گئے عشن بھکتی نے انہیں دیوانہ بنا دیا اٹھوں سے دنوان دکوسک نند کی گائے چرائے بساروں یہیں انہوں نے پران تیاغے اور شری کرشن نے ان کا انکم سنسکار کیا بتاؤ کہاں ملیں گے شام چرن پادکا لے کر سب سے پوچھ رہے بھگوان دوستوں آج میں ایک ایسے مسلم قوی رس خان کی کہانی سے آپ کو روبرو کرانے جا رہا ہوں جس نے لکٹی اور کامریہ پر تینوں لوکوں کا راج نوچھاور کر دیا جن کے انتیم سنسکار میں سویم بھگوان کرشن سمیلت ہوئے رس خان سری کے قویوں کے لیے بھار تینوں حریشنر نے لکھا تھا ان مسلم ہری جنن پر کوٹی ہندو گواریے ہم اتھرا سے بارہ کلومیٹر دور مہاون گوکل آئے ہیں یہاں رس خان کی سمادھی ہے رس خان کا مول نام سنید ابراہیم تھا پندرہ سو اٹالیس میں ڈلی کے سمیپ ہردوئی جلے کے پیہانی گاؤں میں جن میں لیکن جیون انہوں نے بریج میں ویتیت کیا پرویش دوار پر لکھا ہے قوی رس خان ایوم چان بیوی کی سمادھی چان بیوی رس خان کی گرو بہن تھی اس پریسر کا سنچالن ایوم رکھ رکھاؤ جیلے ویشو دیلے مطورا کے دوارہ کیا جاتا ہے پہلے یہ جاننے کا پریاس کریں کہ ایک مسلم کے حردہ میں کرشن کے پرتی اننے آستھا اور بھکتی کیسے اتپن ہوئی ایک جنگ شروطی کے امسار رس خان کام پر جانے سے پہلے اکثر پان کی دکان پر جائے کرتے تھے ایک دن انہوں نے لڑو گپال ارثات بال کرشن کا چطر دیکھا اتنا سندر بالک مور مکٹ گھنگرالے بال بڑی بڑی کجراری آنکھیں ماسوم سا چہرہ دیکھتے دیکھتے پیروں پر نظر پڑی تو پاؤں میں پنہیا نہیں تھی رس خان نے سوچا کومل پاؤں زمین پر رکھے گا تو کانٹے چھپ جائیں گے بھاوک رس خان نے پان والے سے پریشن کیا کیا میں پنہیا لے آؤں پان والے نے کہہ دیا ہاں پھر کیا تھا خان سندر سی پانہیا لے کر آئے اور پوچھا کرشن کہاں ملیں گے اتر ملا برج میں اور وہے ہاتھ میں پانہیا لے کر یہ گاتے ہوئے شام کی تلاش میں چل پڑے آتمی شریعت جی ایس پانڈی جی کے سور میں بتاؤ کہاں ملیں گے شام بتاؤ کہاں ملیں گے شام چرن پادکا لے کر سب سے پوچھ رہے رس خان بتاؤ کہاں ملیں گے شام بتاؤ کہاں ملیں گے شام پتہ پوچھتے پوچھتے گوکل کے مندر میں آ گئے درشن کی آس لیے مندر میں پرویش کرنے لگے تو انہیں روک گیا گیا رس خان نے سوچا کہ بھابان کرشن جب باہر آئیں گے تب ان کے درشن کروں گا وہے انتظار کرنے لگے دن بیٹ گیا سانج ہوئی انجل تیاک دیا تین دن بیٹ گئے انہیں شام سندر پر وشوار تھا بانسوری وارو بڑو رجھوار ہے سیام جو نیکو سدھار ڈھرے گو لادلو چھیل وہی تو اہیر کو ہمارے ہیے کی ہرے گو اُدھر بھگوان کرشن بھی اپنے بھکت کے لیے وکل تھے انہوں نے ساکشات روپ میں درشن دیئے کانہ کی چرن رجھ ماتے پر لگا کر کھان رسکھان ہو گئے کرشن بھکتی میں دوب کر قویت لکھنے لگے وہے گو سوامی بٹھل داس کی شرن میں آئے گرو نے ششی کے مرم کو پہچانا اور گوویند کنڈ میں شنان کرا کر ویدیوت دیکشا پردان کی سانساری کا آکرشن چھوٹ گیا من کرشن میں رم گیا انہوں نے لکھا کٹی اور کامریہ پر راجتی ہو کرکو تجی ڈاروں آٹھوں سے دنوان دی کوسک آٹھوں سے دنوان دی کوسک نند کی گائے چرائے بساروں آن جب اے ان نے ننسوں برج کے بن باغ تڑاگ نیہاروں کوٹک ہو کل دھوت کے دھام کریل کے کنجن اوپر آروں سانورے کی درشن کیے پریم لیلاؤں کا ورنن کیا ہے بے سکھ پاوت یہ برج جیون ہے رسکان کمن کرشن کی بال لیلاؤں پر بھی ریچا ہے آنگن میں کھیلتے وے کھاتے وے کرشن گھوم رہے ہیں پیجنیاں بج رہی ہے کاغ کی عادت ہے بچوں کے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ چھین کر بھاگ جاتا ہے اس پریشی کو رسکان نے ہردیس پرشی بنا دیا ہے کاغ کے بھاگ بڑے سجنی ہری ہاتھوں سے لے گئے ہو ماخن روٹی پنگھٹ پر جل بھرنے آئی گوپیاں اٹھے لیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتی ہیں یمنا کے تٹ پر کرشنے راس رچایا سنگ برج ناری ہری راس کینہوں سبن کی آس پورن کری شام رسکان نے ہولی ورنن بھی اتینت روچک دھنگ سے کیا ہے جرہ یہ لائن دیکھئے لال گولال لگائی کے انک رجھائی بیدا کر دینی سمادھی ستھل کے نکٹ رسکان کی یہ سندر مورتی برج واسیوں کے ہردے میں ان کی پرتی آدھر کا پرتیق ہے ویمل سرس رسکان ملی مانسو ہوں تو وہی جو خگ ہوں تو بسے رو کر آنے تے کالندی کول کدھم کی ڈارن کرشن کا پربھاو دے کر لگتا ہے کہ جادو نگری سے کوئی چادو گر آیا ہے برج میں جو بھی آتا ہے یہاں رم جاتا ہے پانڈی جی سے سنیں سکھیری میں برندہ ون جاؤں گی لوٹ کے پھر نہیں آؤں گی سکھیری میں برندہ ون جاؤں گی میرے اٹھت حردے میں پیر سکھی برندہ ون جاؤں گی لوٹ کے پھر نہیں آؤں گی سکھیری برندہ ون جاؤں گی یہ ہے صرف رس خان کی سمادھی نہیں یہ ہے کرشن بھکتی کا بہت دیپ ہے جو یگ یگانتروں تک پرنے پتھ کو آلوکیت کرتا رہے گا رس خان نے انتر نیتروں سے بھگوان کرشن کی لیلاؤں کا درشن کرتے ہوئے سن سولہ سوٹھائیس میں انتیم سانس لی کرشن ان سے کبھی دور رہے ہی نہیں جن شروطی ہے کہ اسی ستان پر بھگوان کرشن نے اپنے ہاتھوں سے رس خان کا انتیم سمسکار کیا رس خان کی پارتھر دے بھلے ہی چر ندرہ میں لین ہو لیکن ان کی اننے بھکتی کا احساس یہاں کڑ کڑ میں ہوتا ہے یمنا کا کنارہ قدم کی چھایا میور اور کلرو کرتے پرندے سیسا کہنا چاہتے ہیں ہر پل آتا ہے خیال کرشن کا یہے اپن دھڑکتا ہے رس خان کا ذکر جب بھی چھڑتا ہے برج انچل مہک اٹھتا ہے مطروں رس خان کی داستان آپ نے سنی جب بھی کبھی برج آئیں تو مہاون گوکل ضرور آئیں یہاں رس خان کی یادے رچی بسی ہیں اس پریسر میں ستھت تاج بی بی پر میں نے الگ سے بلوگ بنایا ہے اسے اوش دیکھیں یدی کرشن پریم سے آپ کا دل بھی دھڑکا ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اپنے نیئرز اور ڈیئرز میں شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی رس خان کی زندگی کے بارے میں جانیں یدی آپ اسی طرح کی برج انچل کے اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں یدی ابھی تک نہ کیا ہو پھر ملوں آپ سے میں کسی برج انچل کے اور خوبصورت اور یادگار ٹیسٹینیشن پر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواز